نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما باتو فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم ربی شکلی ستری و یسر لی امری و اخلال اقدتم من لسانی اقاہو قولی ربی یسر و لاتو اصر و تم بن خیر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم دوسرے پارے کا آغاز کریں گے ہم اس سال جس دیم پر قرآن پاک کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے ہم مسلمان ہیں اور ہم با عزت قوم ہیں یہ بتائیے کہ ایک پارہ پڑھنے کے بعد کتنے پرسنٹ حاصل کیا کل کے پارے کے بعد کچھ عزت کا حساس ہو الحمدللہ آج میں تھوڑا سا پہلے پارے کا رب دوں گی آپ کو پھر انشاءاللہ ہم دوسرا بارہ شروع کریں گے ہم نے سورت فاتحہ میں ایک دعا مانگی احدن السراط المستقین سراط اللذین آنمت علیہم غیر المقدوم علیہم ولدالین آمین کہہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اس دعا کی قبولیت ہوئی ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْوَ فِي خُدًا لِلْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یقین دلا دیا کہ اگر تم واقعی ہدایت لینا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ اور کوئی بھی نہیں اس ایک کتاب پر عمل کرنے کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے اعتبار سے تین گروہوں سے مطارف کروایا سب سے پہلے متقین انجام هم المفلخون پھر کافر اناللزین کفر انجام عذاب و نظیم اور اس کے بعد پھر وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر وَاللَّهُ وَلَا قِلِّ شَئِنْ قَدِيرُ تَكْ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیس رے گروہ جس کو منافق کہتے ہیں اس سے مطارف کروایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یَا يَوَنَّا سُوْدُ رَبَّكُمْ کہہ کر پہلی دفعہ انسانیت کو خطاب کیا پہلا حکم جو دیا وہ کیا تھا سوْبُدُو یعنی اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بندگی رو وہ کہتے ہیں نا کہ بزندگی بے بندگی شروندگی پھر اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان باللہ اپنی مختلف صفات دکھا کر آیات کائنات میں اللہ کی جو پھیلی ہوئی ہیں پھر نفس السلام کی رسالت اور قرآن کی سچائی کی بات کی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَعِبَ مِمَّنَزَّدْنَا لَعَبْدِينَ فَاتُوْ بِسُورَتِمْ مِمْسْلِهِ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دو مختلف انجام دیئے جنت اور جہنم کے گویا کے ایمان بالآخرہ تھرٹی نائن آیتوں تک ہم سب کچھ پڑھ چکے اس کے بعد پورا قرآن اسی کی تفصیل ہے اس کے بعد پہلا انسان اس دنیا میں وَإِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةُ إِنِّي جَاعِلُمْ فِي الْأَرْدِ خَلِیفَةَ وہ کون ہے آدم علیہ السلام تخلیق آدم کا تذکرہ ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ انسان کی بیدائش کا مقصد تصویح و تحلیل ہی نہیں ہے بلکہ تسخیر کائنات بھی ہے یہ پیغام ہماری یود کے لئے ہے پہلے بارے میں سے کہ جب تک ہم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم نہیں لیں گے اور اسی طرح سے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم نہیں لیں گے تو ہم اس دنیا کے امام نہیں بنیں گے خلافت اس کو ملے گی جس کے بس دونوں چیزیں ہوں گی امامت صرف دین کے تعلیم پر مل جاتی ہے اس کے بعد تقریباً دس رکو میں پہلا مذہب دنیا میں اللہ کے بھیجے ہوئے مذاہب میں سے یہودیت یا جس کو بنی اسرائیلی کہا گیا ان کی زندگی کی کہانی بڑی ہم نے ہم نے ان کو ٹچ نہیں کیا اس لیے کہ ہمیں سب کچھ اپنی صورت میں نظر آتا ہے وہ غلطیاں جو اس قوم سے ہوئیں وہ کچھ فہمیاں جس کا وہ شکار ہوئے وہ صبر جو انہوں نے غلامی کے دنوں میں تو کیا جب تک فیرون کے چنگل میں تھے لیکن جو ہی فیرون لوبا تو وہ خواہشات میں پڑ گئے لن نصدرالا مکتا میں واحد اور ہرس اور حوث میں پڑ گئے اللہ نے کل بنی اسرائیل کو اور آج ہم مسلمانوں کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے چنا تھا اور آج ہمیں چنا ہوا ہے اور اس چناوں کا تقاضی کیا تھا کہ ذائقوں کے حریص نہ بنو صرف کھانا پینا ایڈ ڈرنگ بھی میری نہ ہو کوتے لا یہود جتنا ملتا ہے کھالو جو ملتا ہے جب ملتا ہے کھالو کہ اتنے روٹین کے عادی نہ ہو جاؤ کہ چائے کا ایک کپ نہ ملے تو تمہارے سر میں در شروع ہو جائے تمہاری پسند کا تکیہ نہ ملے تو تمہیں نید نہ آئے اب اتنے آپ کو تن آسان نہ کرو مجاہدانہ زندگی بسر کرو ان کو وادیے تیخ میں چالیس سال تک دھکے کھلوائے وہ سارے لاتلے لوگ یا اللہ کے حکم کے منکر ختم ہو گئے موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ایک نیا خون نکلا یہ اب میں اپنی یوت سے بات کروں گی یاد رکھئے کہ کچھ بیج آج ہم لگا رہے ہیں لیکن اس کی فصلیں کوئی اور کھٹے گا اس کا فل کوئی اور کھڑے گا موسیٰ علیہ السلام نے جتنا صبر کیا بنی اسرائیل کے ساتھ لیکن موسیٰ کی زندگی میں وہ مقصد حاصل نہیں ہوا بیت المقدس میں جانے کا یا رشلم میں جانے کا لیکن یہ پھر یوشے بن نون کے دھرو ہوا جو موسیٰ کے شاگرد بھی تھے بہنوئی بھی تھے سفر کے رفیق بھی تھے جب بہت زیادہ مشکلات پڑتی ہیں نا کسی نسل پر تو پھر ایک وقت آتا ان کا خون گرم بداتا ہے یہ ہوا تھا اور الحمدللہ آج بھی یہ ہی ہو رہا بنی اسرائیل نے موک دھکے کھائے میں سوچتی ہوں کہ ان کی تو تیہ چالیس سال کی تھی نجانے آج امت مسلمہ کی چار سو سال کی کیوں ہو گئے چند لوگوں کو بھی میرے یہ جملے سمجھ آ دینا تو میرے لئے کافی ہے اگر میں بڑی بڑی بات نہ کہوں تو اس وقت آج امت مسلمہ بھی وہ وادی تیم میں سے گزر رہی ہے دھکے کھا رہی ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ برک کرتی ہے بچارے مسلمانوں پہ وجہ کیا ہے کہ اس وقت اللہ ہمیں سبق سکھا رہا ہے اگر آج ہم نے اپنی نسلوں کو وہ مقصد نہ دکھایا جس کے لئے اللہ کا نبی اپنی زندگی کے انتنے سال لگا کر گیا اور اسی طرح سے آج ہم نے ان کو بھی تن آسان بنا دیا اور ان کے ساتھ زندگی کے اتنے لباس میں لگا دیئے کہ ان بیچاروں کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ میٹرک کے علاوہ کچھ اور بھی کام ہے ایف ایسی میں پاس ہونے کے علاوہ ایک اور بھی کام جابی ہے بی ایسی نہیں ماسٹرز نہیں میڈیکل نہیں اس کے علاوہ عمد مسلمان کا فرط ہوتے ہوئے ایک اور کام بھی ہے اور وہ آج اس بارے میں ہم دیکھیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز آخر میں ہم نے پارے کے دیکھی تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تھی ابراہیم علیہ السلام ایک رول موڈل ابراہیم کی باتیں تو آگے جا کے کریں گے ابھی تو ہم سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں جو کردار مطلوب ہے آج بھی امت مسلمان کو جو رول موڈل مطلوب ہے وہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وَمَنْ يَرْغَبُمْ مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ اور جو کی بِلَّتِ إِبْرَاهِيمِ سے بے ربطی کرے إِلَّا مَنْ صَفِقَ نَفْسَا بس اس سے زیادہ بے وقف کوئی ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے بچا کر رکھے تو گویا کہ پہلے بارے میں ہمیں موقع دکھایا گیا تین بار اب ہم نے یعنی پہلے بارے میں تین بار آیت گزری يَا بَنِي إِسْرَائِي لَسْكُرُ نَعْمَتِي أَلَّتِي أَنَمْتُوا عَلَيْكُمْ کے ساتھ اب ہمیں دوسرے بارے کا شروع کر رہی ہوں اگر آپ یہ مست کرتیں گے نا تو آپ سورت بکرا کیل تک انجائے نہیں کر سکیں گے چلیے اب دوسرے بارے کو سمجھتیں تھوڑا سا اس پہ وار کیجئے گا پہلے بارے میں اللہ تعالی نے تین بار بنی اسرائیل کو وارننگ دی صدر جاؤ سمجھ جاؤ نعمتوں کی قدر کرو نہ شکرے مت بنو مراد کیا تھا کہ نبیوں کے مشن کو مت چھوڑو لیکن جب قومیں وہ جس کو کہتے ہیں کہ جو نافوت تھا وہی پوک ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا غلام ہیں ہیں تو نوابوں کے فیرون کی غلامی میں رہ کے جیسے بنی اسرائیل بگڑے ایسے بگڑ گئے کہ پھر ان کو اپنے اسی پر مان ہونے لگا جس کا نقصان کیا ہوا کہ مقصد سے دور ہو گئے نفس سلم کا دور جب آتا ہے مدینہ میں یہود کی غصرت تھی گویا کہ پہلا پھارا جو میں نے آپ نے پڑھا انہی کو سامنے رکھ کے نفس سلم کے سامنے بنپنے والی ایک نئی نسل کو خطاب کیا جا رہا تھا کہ سمرو اگر آپ بہت مشکل نہ سمجھے بس سمجھنے کے لئے سمجھ لیں موسیٰ سے لے کر مدینہ کے یہود تک ایک دور گزر گیا اب نبی کا دور ہے آج آپ اپنے آپ کو اس ہال سے نکالیں ہم جب بہت سہر میں کھو جاتے ہیں نا تم حقیقت کو نہیں لیتے یاد رکھئے اب یہ ساری چیزیں ہماری مجبوری ہیں جو ادھر ادھر آپ کو دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے اس قرآن سے خوبصورت کوئی چیز نہیں یہ غال جتنا مرضی خوبصورت ہو یہ سکرینیں یہ نیٹ یہ فلان یہ سب چیزیں یہ صرف آپ کو کمفورٹ دینے کے لئے کبھی نہ بھولیں ہم اس سے بہت پیاری چیز پڑھ رہے ہیں اس لئے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں اپنے آپ کو اس قرآن کے ساتھ جو رہے ہیں ہم اس وقت کھڑے ہیں مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکہ میں اللہ کی دعوت دے تیرے آپ کے مقابل کون تھے مکہ کے لوگ اپنے ہی رشتے دار آج ہم کہتے ہیں وہ کفار مکہ تھے لیکن اصل میں وہ خود کو مسلمان کہتے تھے لیکن صدیہ گزر گئی جب دین اور علم اور نبوت سے دور ہوئے تو انتنا افکار اور عقائد پہ غبار چڑھا کہ نام مسلمان تھا لیکن اللہ کو ماننے کے باوجود اس کے نمائندے گلی گلی گونے گونے میں رکھے تھے بدھوں کو پوجھنے کے باوجود نہیں مانتے تھے کہ ہم بد پرستے ہیں وہ کہتے تھے خدا پرستے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کو حجرت کا حکم دیا جب مکہ میں تھے ابھی نماز فرض نہیں تھی نماز بالکل مکہ کے آخری دور میں واقعہ میراج کے موقع پر فرض ہوتی ہے جو اس وقت اصل فارم ہے عبادت کے اظہار کے لئے تو ہر دور میں کچھ نہ کچھ تھا ہی جب نفس سلم پھر نماز فرض ہوئی تو مکہ میں آپ جب قبلے کی طرف مو کرتے آپ اگر اپنے ذہن میں ایک نقشہ بنائیں یہ مکہ ہے یہ مدینہ ہے اور اسی کی سیدھ میں ملک شاملہ نفس سلم جب مو کرتے مکہ میں کھڑے ہو کر حرم کی طرف تو خود بخود استقبال قبلہ دائی دونوں قبلے سامنے آ جاتے ہیں ایک ہی سیدھ تھی نا تو کوئی مسئلہ نہ ہوا کیونکہ ہر نبی نے اپنے دور میں بیت اللہ ہی کی طرف مو کر کے نماز پڑی لیکن بیج میں جب بنی اسرائیل کا کچھ ایسا دور آیا اور حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں بیت المقدس بنتا ہے تو اس وقت کچھ سیاسی اور کچھ مذہبی اخلاح حالات کی وجہ سے بیت المقدس قبلہ بنا دیا گیا اب کیا ہوتا ہے آج جس سے پہلے جس سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے نبس صلی اللہ مدینہ آگئے اب کیا کریں امیجن کیجئے ادھر مو کروں گی تو دونوں طرف قبلہ لیکن پہلے تو مکہ میں تھے آج پہنچ گئے مدینہ میں سمجھے اب جب مدینہ میں آتے ہیں تو مکہ کی طرف مو کریں تو بیک ہے تو پھر وہ خانہ اس کو بیک ہوتی ہے سمجھے اور اگر ادھر مو کریں تو کیسے بڑے حکمی کوئی نہیں آیا ہوگا اللہ کے نبی کو اس وقت اللہ نے وہی خفی کی قرآن میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں آپ کے اندر حکمت تھی آج اللہ مجھے آپ کو بھی یہی حکمت ہے اور آج دینداروں کے اس حکمت کی بہت ضرورت ہے آپ نے اس سوچ کے تحت اب کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ کے ساتھ کہ یہ ہوت چونکہ مدینہ میں پہلے سے دین کے نام پہ معروف ہے اور وہ بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو لہٰذا میں ابھی کوئی نیا ایشیو نہیں بناتا فوراں آتے ہیں بہت ساری تبدیلیاں کر لینا پہلے سے موجود لوگوں کو کانشس کرنا ہوتا ہے تو آپ نے بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھنی شروع کرتی ہیں اور ایک کیا پڑھتا ہے نماز تو رب کے لیے ربہ حاضر وعید ہے ہم رب کو سجدہ کرتے ہیں ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے تقریباً تیرہ چودہ مہینے یا پندرہ سولہ مہینے اس طرح سے گزر کے نفس سلم نے نماز جب ادا کی یہو تھوڑے سے مطمئن ہو گئے سیٹل ڈاؤن کوئی بات نہیں قبلہ تو ہمارے ہی استعمال ہو رہا لیکن نفس سلم کا دل خوش نہیں تھا کیونکہ بیت اللہ کی تو بات دیکھیں آج ہم جیسے گناہگاروں کے دل میں بیت اللہ کی اتنی محبت ہے تو اللہ کے نبی کا تو وہ مدر لینڈ تھا تو باہر باہر آسمان پر دیکھا کرتے تھے کہ اللہ واپس حکم دے دے تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اب آپ کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ دیکھئے قبلہ تبدیل ہوگا ہونے والا ہے بڑھ یاد رکھئے بہت بڑا رییکشن آئے گا ایک جملہ لکھ لیجئے جب بھی کسی کی زندگی کے قبلے بدلتے ہیں شور اٹھتا ہے پہلے سب بل جل کے ایک جگہ رہتے کھاتے پیتے مزے موج مستیاں کرتے قرآن ہاتھ میں آتا ہے قبلہ بدلتا ہے تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے تو اردگرد کے لوگ شور مچاتے ہیں یہ بدل گئے ہاتھوں سے نکل گئے ایکسٹریم پہ چلے گئے اجتداریاں نہیں نبھا رہے یہ نہیں کر رہے تو لہٰذا یہاں اللہ تعالی نے آپ کو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حقیقی واقعے کے ساتھ اس بات کے لیے تیار کیا کہ لوگوں سے نہیں لگنا اس وقت تمہارے سامنے جو قرآن کھولا ہے نا اس پہ غور و فکر کرتے کرتے جو رب چاہتے ہیں نا ویسے بنتے جاؤں نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر ہم جب سب کے نو سی لے کر یعنی نو اوبجیکشن لیٹر یعنی اپروبن لیٹر لے کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں نا تو ہم اقصر نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہماری رکابت بنتے ہیں کہ ہمارا خاندان کہیں کچھ تو گویا کہ اب اس پارے میں ایک جملہ لکھ لیجئے آج پارہ ہم پڑھیں گے اس کا بنیادی دھیم کیا ہے امت کی تبدیلی ایک حکومت ایک گروپ سے ایک گروپ سے حکومت لے کر دوسرے کو دی جا رہی ہے پہلے ناہل ثابت ہوئے ان سے لیا دوسروں کی رسمت آج پوشی ہے اور جو بنیادی چیز اس پارے میں آپ دیکھیں گے وہ ہے فستبق الخیرات نیکیوں کی طرف خیرات کی طرف بھاگو چھوٹی بحثوں میں مت الجو قبلے کی تبدیلی کوئی بڑی بات نہیں ہے قبلہ بدلہ رب نہیں بدلہ حرم میں جاؤ گے وہی راب رہا ہے میں آگے وہی راب رہا ہے تو گویا ہے کہ کچھ لوگ جو ظاہر پرست ہوتے ہیں بنیادی چیزوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں لیکن دین کی اصل جو روحانیت ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں تو اس پارے میں انشاءاللہ پورا پارا امت مسلمان کے لئے جن سسس نے کال پہلی دفعہ پڑھا وہ ضرور سوچ رہی ہوگی قرآن تو ہم اپنے لئے پڑھنے بیٹھے تھے تو سارے واقعات ہی بنیادی اسرائیل کے تو آج آپ کو وہ بات سمجھنی ہوگی کہ وہ واقعات اس لیے سنائے گئے کہ ماضی کے لوگوں سے سیکھ لو کہ اگر وہ غلطیاں تم نے کی تو تمہارا بھی یہ انجام ہوگا اور اب اس پورے پارے میں سورت بکرا کا آدھا حسم پڑھ چکے ہیں 283 آریات تھی جس میں سے 141 میں پوری آدھی سورت جہو حود سے متعلق تھے اس لیے سورت کو سورت الامت این کہتے ہیں دو امتوں کی سورت تو آج آپ کو اپنی اپنی لگے گی یہ سورت آج میں اور آپ اگر اس دور میں اللہ کے کام کو کرنے اور اللہ کی مرضی کا بدنے کا ارادہ فرق کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو رب کہتا ہے کرتے جو آئیے سوچ کے ساتھ شروع کریں گے کہ اللہ اس میں جو چیز تو ہمیں کہے گا ہم اس کو ضرور کریں گے تیرے خکموں پہ عمل کرتے ہوئے کرنے کی نیت سے اس قرآن کو سنیں گے نہ کہ ہم لوگوں سے پوچھ کر تو پڑھوں کی ایک ساتھ پوری توجہ اپنے ٹیکس پر رکھئے ڈوب کے دیکھیں دنیا میں اس قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں صرف خود کو اور آپ کا احساس دلانے کے لئے کو اس پوری کائنات میں جس میں حجر بھی ہے اور شجر بھی ہے اور چاند بھی اور سرج بھی اور دریاء بھی ہیں اور کعبہ بھی اور سب کچھ ہے ایک چیز ایسی جو مخلوق نہیں ہے خالق کا کلام ہے اور وہ قرآن ہے تو بل ہوا کلام اللہ اور کلام وجود کا حصہ ہوتا ہے میں بول رہی ہوں یہ میرے لفظ میرا حصہ ہے اس وقت آپ اور میں جس کتاب کو پڑھنے کے لئے بٹے ہیں اللہ کی قصر اس نے کائنات کی کامیابیوں کا نسخہ درجہ ہماری یوت سائنس کیمسٹری فیزیکس بائیولوجی سالوجی پڑھے گی ایک آنک حضر ہوگی لیکن جب تک دوسری آنک سے اس قرآن کو نہیں پڑھے گی کامیاب نہیں ہوگی ایک آنک والا شخص کب ہی کامیاب ہوتا ہے تو یہ سوچ سے آج اس قرآن پارے کو پڑھئے گا اور مجھے بعد میں لکھ کر فیڈبیک دے کے جائیے کہ صرف اس ایک پارے نے آپ کو کہیں ماسٹرز تک کا علم تو نہیں دے دیا آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عوضو باللہ من الشیطان الرجیم سَيَكُلُ السُّفَحَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ مَا وَاللَّهُمْ مَا وَاللَّهُمْ مَنْ قِبلَتِهِمُ اللَّتِي كَانُمُ عَلَيْهَا قُلِّ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَخْرِبُ نادان لوگ انکریب ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا ہے کہ پہلے جس قبلے کی طرف رفت کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے اے نبی ان سے کو ہو مشکر اور مغرب سب اللہ کے ہیں اللہ جسے جو تاثیری راہ دکھا دیتا ہے یعنی بیسوں میں مت پڑھو یہ قبلے کی تبدیلی کو بہت بڑا فرق نہیں ہے اصل بات ہے کہ اس مقصد پر نظر رکھو جس مقصد کے ساتھ تمہارے رنگ نے تمہیں جوڑا اصل بات کیا ہے اس قبلے کی تبدیلی کے اندر جو بات چھپی ہے وہ کیا ہے اس کو ہائلائٹ کیجئے گا اصل میں یہی ہے مسئلہ آج ہم جب اس چیز میں نظر نہیں رکھتے تو ہمارے جینے مرنے کے انداز بدل گئے ہمارے مقصد حیات بدل گیا اور وہ کیا ہے کہ ہمیں اس قائدات میں اپنا مقام نہیں پتا ہمیشہ پتا ہی نہیں ہے ہم کون ہیں پہلے میں آپ کا ذہن تیار کرنے کی مثال لیتی ہوں پھر بات شروع کرتے ہیں یہ بتائیے ہیرے کا سیٹ ہو یا نکلی سیٹ ہو آپ کو دونوں کا فرق ہی نہیں بتا تو کیا آپ ان دونوں کی ایک لیسی حفاظت کریں گے نہیں کریں گی نا بالکل بھی نہیں کریں گے آپ اس کو بھی انہی نبوں میں رکھتے ہیں جس میں دوسرے کو رکھتے ہیں اور this and that بس یہی فرق ہے ہم مسلمان کون ہیں بغیر کسی خوش فہمی کے بغیر خود پت وسندی کے احساس کے بغیر کسی قسم کی دل میں بڑائی رکھتے ہوئے اس آج کو سنیے سر شکر کے ساتھ جھکے گا کیا؟ وَقَسَهَلِكَ جَالْنَاكُمْ اُمْمَتَمْ وَسَدَلْ لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ وَاسْلُوا عَلِكُمْ شَهِيدَاءَ اللَّهُ خَقْبَرْ کتنا پیارا بیغام یہ آیتیں جو مجھے پورے قرآن کے اندر سے سب سے زیادہ اپنی لگتی ہیں کیونکہ جب تک ہم اپنا مقام نہیں سمجھیں گے ہم کام کیوں کریں دیکھیں جس کو پتا ہے کہ میرے ذمہ یہ کام ہے آپ اس کو اس کام پہ لگا دیں خوشی سے کرے گا آپ گھر میں بیٹھئے ہوئی ہیں آپ کی ماسی آتی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ صاف کرنا وہ کرنا کچن صاف کرنا واش روم صاف کرنا اور دو چار کام اور بتاتی ہیں وہ خوش ہو جائے گی کہ باجی مجھ سے ناراض نہیں اس نے یہ نہیں کہا چلی جاؤ میں نے تم سے کام نہیں کرانا خوشی خوشی کرے گی تھوڑی دیر بعد آپ کی کوئی بڑی موٹسکار پڑی لکھی کھاتے بھی تک گھر کی بیسٹ فرنڈ کہلی جو آتی ہیں سیم انسٹرکشنز آپ ان کو دیتے ہیں پھر ان سے پوچھتے ہیں سنائیے آپ ذرا بات رمد ہو دیں گی کچن صاف کریں گی آپ بتائیے پھر کیا ہوگا کہے گی کیا مطلب ہے میں تمہاری ماسی ہوں جس بات پہ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی ماسی خوش ہوئی آپ کی موٹسکار دوست ناراض ہو جائے گی تم نے مجھے کیا سمجھا بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھئے ماسی کو اپنی اوقات بتا ہے اس کو بتا ہے کہ میرا کام ہی میری بہچان ہے لیکن آپ کی دوست کو تو یہ نہیں تھا جب ہم مسلمانوں کو اپنا مقام یاد ہوگا تو ہمارا جینا مرنا سب کچھ بدل جائے گا اور جب ہم ان چیزوں پر آ کر اپنے ہاں کو دیکھیں گے اور ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں گے کہ جو ہمارے رکھنے ہمیں کہیں ہیں تو ہم خوشی خوشی کو کام کریں گے دیکھیں کام کرنے کا جنون بندے کو خوش کر دیتا ہے اس وقت ہم آرام فرما رہے ہیں اس امت نے پچھلی صدی میں بہت آرام کیا بہت آرام کیا کھا کھا کے موٹے ہوگئے سو سو کے ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ بہت ہی زیادہ آرام کوش کیا اب کام کرنا ہے اور وہ کام کیا کرنا ہے اس مقام کو سمجھ کر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں آئیے سنیئے اور اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو یہ کیا ہے عمر بالمعروف اور نہیں یہ نلمت کر امت مسلمہ کا پہلا کام سروائیول کھٹ اس دنیا میں اس کے ساتھ ہونا کیا اس کی پہلی کڑی یہ جملہ لوٹ کیجئے شبہ دال الناس آپ کو مجھے اسلام ورثے میں ملا میری ماں مسلمان میرا باپ مسلمان ہر ایک تو اتنا خوش قسمت نہیں ہے آج دنیا میں یہ ایک دو بلین مسلم کو چھوڑ دیجئے باقی بچاروں کا کیا خصورت کسی کی ماں یہودی کسی کی نصرانی کسی کی کچھ یاد رکھئے پیدائشی طور پر ہر بچہ مسلم ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے تب ہی تو عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے تھے آج آپ کے گھر میں پیدا ہونے اللہ عبداللہ تو عبداللہ ہے آپ کسی کرشن کو کسی ٹونی کو کسی نون مسلم بچے کو جس کو آپ نون مسلم ماں کے گھر پیدا ہوتا دیکھتے ہیں اگر اللہ اس کو بولنے کا حکم دے تو ایک ہی جبلہ بولے گا انہی عبداللہ I am slave of God یہ تو بات میں پھر اس پر رنگ چڑھتے ہیں تو پھر ان بچوں کو کون بتائے اور اب وہ بچے جو بڑے ہو گئے آپ بتائیں گے یہ آپ کا فرض ہے یہ میرا فرض ہے ورنہ کل قیامت کے دن آپ کے گردگر رہنے والے یہ لوگ آپ کا گریبان تھامیں گے آج تھامنے کہنے پہ مائن نہ کریں کھالیں گالیاں نبی نے تو گالیاں کھائیں ان کے طفاؤں کے جوتے ٹوٹے آج ہم مسلمان حرام کر رہے ہیں اور دنیا کفر پہ مر رہی ہے آج پوری دنیا کا ڈسوڈر اس بات کی غم ماضی ہے کہ وہ اب مسلمانوں سے اپنا حق مانگتے ہیں لیکن مسلمانوں کو دینا نہیں چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے دنیا میں لوگوں کو رب سے جوڑنا ہے بڑی بڑی باتیں نہ کرو ان کو ان کا پیدا کرنے والا بتاؤ اور وہ کیا طریقے چاہتے ہیں اس پر عمل کرو اور رسول تم پر گواہ ہو یہ کب ہوگا قیامت کے دن ہمارے حق میں انبیاء کرام گواہی دیں گے کہ اللہ نبس سلم جو کہ آخری نبی تھے اس کے بعد ان کی امت میں آپ سب کی طرف اشارہ کرتی ہوں اور آپ گھر جا کر اپنے پیارے بچوں اور بچیوں پر کیجئے گا ہم سب قیامت کے دن ہر نبی کی گواہی میں ہوں گے کہ تم نے دنیا میں حق کا پیغام پہنچایا تھا یہ ہے اصل کامجابی یہ ہے وہ کام جس کے لئے دن میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں حج کرتے ہیں حج کرتے ہیں کہ تم تیار ہو انسانیت کو بچانے کے لئے تو اللہ تلہ کہتے ہیں رہ گئی بات قبلے کی پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لئے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیلی کرتا ہے اور کون رسول پیٹ پلٹا پر چاہتا ہے یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت مگر ان لوگوں پر بالکل بھی سخت ثابت نہ ہوا جن کے دلوں میں آجزی تھی فرمایا مگر ان لوگوں کے لئے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاک تھے اللہ تمہارے اس ایمان کو ہر کس ثابت ہر کس ضائع نہ کرے گا پھر پیچھے سے پڑھتے ہیں مگر ان لوگوں کے لئے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاک تھے اللہ تمہارے اس ایمان کو ہر کس ضائع نہ کرے گا یقین چاند نہ ہوں کہ وہ لوگوں کے حق میں نہائیت شفیق و رحیم ہے یاد اکھی اس چبلے میں بھی بہت بری بات ہے قبلی کی تبدیلی اصل میں نیو مسلمز جو مدینہ میں آنے کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں ان کا اور یہود کا ٹیسٹ تھا مہاجرین تو حجرت کر کے پاس ہو چکے تھے ان کے ایکزیمز ہو گئے جو بندے اور بندہ رم کے لیے گھر بار چھوڑتے پھر پیچھے کیا رہ گیا کھڑی فصلیں چھوڑ کر گھر چھوڑ کر جب آگے ابوبکر عمر عثمان علی اور باقی ایک سو کچھ لوگ وہ تو کلیر تھے وہ تو پورے پاس تھے وہ تو اشرا مباشرہ میں ان میں سے نکل آئے لیکن کچھ نئے نئے ایمان والے تھے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ اسلام کیلئے کیا کرتے ہیں یہ ایمان کیلئے کیا گربانیاں دیتے ہیں تو کہا چلو ان کا قبلہ بدلوا کے دیکھتے ہیں ذرا اسی چینج آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے تو یاد رکھیے اپنے لیے لکھ رہے ہیں آپ کو بھی قبلہ چینج ہوگا آپ کو بھی اللہ سنائے گا تم کیا چھوڑتے ہو ابھی پڑھیں گے آگے آیت اللہ پانچ قسم کے خوف میں مبتلا کرے گا کسی ایک نہ ایک میں آپر میں ضرور مبتلا ہوں گے لیکن اللہ اس میں یہ دیکھے گا کہ آپ کو اپنا گھر مال خاندان برادری زیادہ بیاری ہے یا اللہ کا حکم بیار ہے آگے اللہ کے نبی کی خواہش کا تذکر ہے یہ تمہارے موں کا بار بار آسمان کی طرف اتنا ہم دیکھ رہے ہیں لوگ ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو شاید اس پہ علامہ اقبال نے ایک شیر کہا تھا جس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں دوں گی لیکن جس صحیح سوچتے ہیں اگر انہوں نے پڑھا تھا تو وہی ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تب تقدیریں تقدیر تو نہیں بدلتی وہ تمہاری قیاد میں ہاں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتے ہیں ایک مومن کی نگاہ میں اتنا اثر ہوتا ہے جدھر سے گزر جاتا ہے نظر بر کے دیکھتا ہے وہ سلیپ ٹوٹ جاتی ہے اصل میں اپنی قدر کروانی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں اللہ کے ہم کا اتنا مقام ہے لوگوں میں کوئی اتنی بڑی بات نا بھی ہو لیکن اگر وہ اللہ کے نام پہ قسم بھی کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے اپنے لیے دعا کرتے ہیں میں تو اپنے لیے کروں گے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے لیکن اس کے لیے بہت سچا ہونا پڑتا ہے بڑا گھرا ہونا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ کی روح جب دل میں اترتی ہے پھر دنیا کو آپ راضی نہیں کریں گے وہ ہوتی ہے تو ہو جائے اور بلہ ہی دنیا راضی ہوگی ہی تب جب رب راضی رب راضی تجھا کے راضی اللہ کے نبی کا اتنا اعلی مقام تھا اللہ کی نگاموں میں کہ بس اوپر دیکھتے تھے اور قبلے بدل گئے ہم لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں دعائیں کر دینا دعا کر دیں وظیفہ بتا دیں اپنی انا بیدا کریں وہ کہتے ہیں خود ہی کو کر بلند جتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے وہی بات لگتی ہے خود ہی کے ایک اللہ سے جڑنا آپ اپنی فطرت اپنی روح کو اس طرح سے اللہ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اس کی بات پر رہتے ہیں کہ اللہ کا مان ہوتا ہے اللہ نے اپنے نبی کی اس نظر کو دیکھا ہماری زبانے سوک جاتی ہیں دعائیں مان کے قبول نہیں ہوتی نبی کی نگاہوں کی قدر کی اللہ نے دل میں دعا کی تھی میں بلے اپنے لئے کر لوں یہ لفظ ہے کبلا کی تبدیلی کے کوئی ہائیلائٹ کر لے تو کر لے کوئی پوچھے کیا حکم کے لفظ ہے فلانو اللہ تو میں بھی کہتے ہیں اللہ میں اپنی زندگی میں دین کے لئے جو کرنا چاہتی ہیں مجھے کرنے دیں مجھے توفیق دیں میرے سارے دورے اور آدھے پورے کار میرے خواب پورے کار مجھے اور اچھے خواب دیکھنے کی توفیق دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی بات کی قدر کرتا ہے اب احکامات ہیں قبلے کے متعلق مختلف چیزیں مستقل پرہ رکھو اسی میں چلے گا مسجد حرام کی طرف روح پھر دو اب جمعہ کہیں تم ہو اس کی طرف مو کر کے نماز پڑا کرو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحمیل قبلہ کا حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے مگر اس کے باوجود جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے تم ان اہلِ کتاب کے پاس وہ کوئی نشانی لے کر آؤ ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی طرف قبلے کی بیروی کرنے لگے اور نہ تمہارے لئے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی بیروی کرو اور ان میں سے کوئی گروہ بھی کسی دوسرے کے قبلے کی بیروی کیلئے تیار دیں یہ تھی دوسری بڑی قدر یہ خود کی کتابوں میں یہ بات لکھی تھی کہ آخری نبی جس کے آنے کا وہ انتظار کر رہے اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا تو اب جب پہت اللہ کبلہ بن گیا تو ایک بہت بڑی نشانی پوری ہو گئی ایک اور بات پوری ہوئی تو اللہ کے نبی کے دل میں خیال آ گیا اب تو یہ سب مسلمان ہو جائیں گے اللہ کہتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے لکھ لیں ایک جملہ جس دل میں تاثب ہوگا بڑی سے بڑی دلیل لینے کے بعد بھی نہیں مانے گا اور وہ نہیں مانے وہ چند مٹھی مر لوگ جو سب کی نمائنگی کر رہے تھے اگر نفس سلم کو مان جاتے ہیں آج اس دنیا کی آج اس دنیا کا نقشہ بالکل فرق ہوتا ہے لیکن تاثب اتنی بری بات ہے میری جماعت میرا گروہ میرا فرقہ میرا مسلک سچ کو سچ مانتے ہوئے بھی بندہ نہیں قبول کرتا ہے کہ نہیں میں کیوں پیچھے لگوں اللہ کہتا ہے یہ نہیں مانیں گے کیونکہ ان کے دلوں میں اپنی جماعت اپنے گروہ کی محبت اتنی شدید ہے لہٰذا آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں آہاں پھر لیکن تم نے کیا کرنا ہے اور اگر تم نے اس دن کے بعد جو تمہارے پاس آ چکے ان کی خواہشات کی بیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا جن لوگوں کو خرم نے کتاب دی ہے سوچیں کون اہلے کتاب یہود نہ سارے کہتے ہیں نا تو آپ اور میں کہیں ہم بھی ہیں یہ آپ کو مجھے کتاب ملی ہے فرمایا وہ اس مقام کو یا اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں مگر ان میں سے گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھوڑا رہا ہے یہ قطعی ایک عمر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے لہذا اس کے متعلق تمہار کس کسی شک میں نہ پڑو یہود کے دل قواہی دیتے تھے بنی اسرین کے دل قواہی دیتے تھے کہ نفس السلام سچے دبی ہیں لیکن تاثب کی ویدہ سے نہ مانے آپ دیکھئے کہ ماں اپنے بچے کے قدموں کی چال سے بھی پتا چل جاتا ہے چاہ بھی لگانے سے پتا چل جاتا ہے چھوٹا آیا کہ بڑا آیا بیٹے کی مثال دیئے در تو نبی کے بارے میں پتا تھا اور اس قرآن کے بارے میں اور اس تبدیلیے قبلہ کے حکم کے بارے میں بھی پتا تھا لیکن افسوس اس تاثب کا نہیں مانے آپ کے میرے لئے آج کیا جیسے کی سالمیت کی ہے اور اللہ سے دعا بہت ہے صرف ہم سب چند ساتھیوں سے جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو باہر سے سن رہے ہیں اگر ہمیں یقین آجائے نا کہ آج امت کو لگا ہوا سب سے بڑا روک جو مسلمانوں کے بیچ میں ہیں وہ فرق آواریت کا ہے تاثب کا یہ ٹوٹ جائے ہوا سماکم المسلمین پھر جملہ دہرالے ہم مسلمان ہیں یہ حساس دے رہی ہے سب بولے ہم مسلمان ہیں الحمدلہ جب ہم اپنے اسلام پر راضی ہوں گے پھر ہمیں کسی سابقے لاکھے کی ضرورت نہیں ہوگی کرو کیا چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ پڑھو فکی بیسوں میں نہ پڑھو اختلافی چیزوں کا ہوا نہ دیا کرو بلکہ کیا کرو اور ہر ایک کے لئے ایک روخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے پس بھلائیوں کی طرف سبقت کرو جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پانے گا اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں اپنا روح نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھر دو کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل حق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کی آماد سے بے خبر نہیں یہاں ہائلائٹ کیجئے وَلِكُلِّنْ وِجْحَ وِجْحَ کیا ہوتے ہیں پوائنٹ آف انٹرسٹ فوکل پوائنٹ دیکھیں ہر بندے کی زندگی کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہے نا مسئلہ ہم خواتین ہیں ہمارا پوائنٹ گھر ہیں سورا دن گھر پہ جمٹے لگتے ہیں ہر وقت گھر کھانا پکانا اور اس طرح کی باتیں آپ سب اپنا سوچیں اور لکھیں کہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے مردوں کا کمانا جوب گھر بچوں کا بھی چکے آج کے دور میں سٹیلیز اور ذرا سا ریلاکس سیشل ملے تو نیٹ فون مجھے تو آج لگتا ہے کہ یہ فون یہ میرا فون نہیں ہے اس کا سٹینل ہے آج آپ اکثر لوگوں کو جب غور و فکر کی اور بڑی تدبر کی حالت میں دیکھیں نا تو سمجھ لیں کہ اس کا فون اس کے ہاتھ میں is it true بسوں میں بیگنوں میں ٹرکوں میں گھروں میں اکٹھے بیٹھے فیملی ٹائم میں لوگ بیٹھے اس فون کو یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ سوچیں آپ کا بے چکے فون ہی بنالیں کوئی بری بات نہیں اس میں سے کیا کرتے ہیں یہاں پھر میں یوت کو کہوں گی آپ کی میری زندگی بہت مختصر ہے فارغ رہنا بیکار رہنا خوب سونا اور بیکار قسم کی چیزوں کو واج کرنا گھنٹو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ اپنے آپ کو مختلف چیزوں میں لانا ہمارے باز اس کا ٹائم نہیں ہے دیکھیں میں ایک جملہ سنجھاتی ہوں مجھے یقین ہے آج کل کہ ہماری یوت ان دنوں کے لئے بہت سمجھے گی جسے ان سے پاکستان آئی ہوں یہ جملہ سن رہی ہوں کہ بچوں کے امتحانات کے دن ہے ایسی ہے ایدھر کوئی بیٹھے ہے ایسے جن کے ایک ایگزیمز ہو رہے ہیں وہ ہینڈ ریس کرے ہیں دیکھیں امتحان کے دنوں میں سب چھوڑ جاتا ہے نا نہ چھوڑے تو میں چھوڑوا لیتی ہیں ایسی ہے نا تو ہم سب بھی ایک امتحان دے رہے ہیں مسلمان ہونے کے لاتے کیا وَقَزَالِكَ جَالْنَاكُمْ مومین آن جوگ ہوتا ہے آج کوئی مسلمان جوگلس نہیں ہے اتنی اوپرچنیٹی ہے دعویٰ کی لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی پہلے دین سیکھیں گے تو سکھائیں گے اس وقت آپ جو سیکھ رہے ہیں نا یا برحمد اللہ اسی کام کا حصہ بن گیا ہے طلب بھی نہیں آتی کچھ کرنے گی جب تک یہ قرآن سینے میں نہ جائے تو لہٰذا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے جنت میں کھیلیں گے مومین کا ٹیز کتنا گندہ نہیں ہوتا اپنا وقت زائے نہیں کرتا تو انشاءاللہ ہم نے یہاں سے یہ سیکھنا ہے کہ اپنی زندگی کو زائے نہیں کرنا ہے بلکہ فَسْتَوِقُلُ خَيْرَاتِ